سب سے اولا اوالا یاد ہے جس جس کو یاد ہے پھر لپر ہمارا نبی تو آنا چاہیے سب سے اولا اوالا اپنے مولا کا پیارا کم ہے آواز ابھی سارے کہیں اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ سب سے بالا اوالا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جس کی دو بھوند ہیں کوسر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اسے اچھے سے اچھا ہے اسے اچھے سے اچھا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے ہے اولیاء اولیاء سے رسول سات ارب افراد دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہیں پہنے دو عرب مسلمان اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ غیر مسلم سے مسلمان آلہ کلمہ گو آلہ اب یہ سارے کلمہ گو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اصل میں اللہ کے بندے کون ہیں ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ بات چھوٹی ہے ان میں اعلیاء وہ ہیں جنہیں اللہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں ان بندوں میں سے بھی کچھ حال ہے جن کی تعداد چار ہزار میں ساتھ ارب سے چار ہزار تک پہنچ گیا چار ہزار یہ ترتیب میری نہیں ہے یہ کشف الماجوب میں داتا علی حجویری نے لکھی یہ چار ہزار وہ ہیں جن کو اپنی بھی خبر نہیں کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اس میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے جبا بھی نہیں پہنا دستار بھی نہیں ہوڑی جہاں تک کہ ایک مین ایسا بھی پڑا ہے کہ جسے قرآن بھی دیکھ کہ نہیں پڑنا آٹا مگر اللہ کا اتنا برغزیدہ پڑتا اللہ اسے اتنا پیار کرتا ہے عابد خیال یہ چار ہزار میں کس کا نام لے رہے گرام ی قدر اب اگر میں نام لے کر وضاحت نہ دے سکو تو پھر سبحان اللہ نہ کہنا اگر سمجھ آ جائے کہ میں ٹھیک کہہ رہا تو سبحان اللہ ضرور کہنا یہ وہی مرد ہے جس کے پیچھے مہر علی چلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ جنہیں کمال کر گئے یہ وہی مرد ہے کہ جس کے بارے میں کلندر اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو شیر ہی لکھتے رہ گئے ترہانہ دا منڈا بازی لے گیا یہ وہی مرد کلندر ہے جس کے بارے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا ذرا ہٹ جاؤ لوگ ہٹ گئے ارے کفر سے پرتہ ہٹایا پاؤں باہر نکالے سید ہو کے قدم چوم رہا ہے مریدوں کی چیخیں نکل گئی بازو سے پکڑ کے کہا حضور شہرہ چوم لے سید ہو کر قدم بوش ہی نہ کریں آپ نے کہا چھوڑ دو شہرہ ابھی ابھی میرا نانہ چوم کے جا رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تجھے حضور کا واشنہ دیتا ہاتھ نیچے نہ رکھ اٹھا جا رہا اللہ ہاتھ نیچے نہیں تجھے غازی علم دین کی محبت کا واشنہ موجت کا واشنہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بول یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد بوٹا گجرانتی کہتا ہے انہیس کا جنہ ملہ کے جاندہ سین شک جاندے بانگ کانی یا دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے کچھ مار لیندے لوگ کی تانیا دے جو دو عشق ودان دی سٹھ لگ اکلا بھول جاندے خان دانیا دے محمد بوٹے آپ کہتی عشق سے نہیں خاندے 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 یہ چار ہزار میں شامل ہے جس کا نام غازی علمدین ہے گرامی قدر آپ سیال کو اس دور کا بھی تو دکھا ہاں ہاں میں دکھا دیتا ہوں یہ کو جبا دستار میں نہیں ملا آپ کو ارے یہ پولیس کی وردی میں چھپا تھا پولیس کی وردی میں سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو میں غازی ممتاز کی بات کر رہا ہوں میں غازی ممتاز قادری کا ذکر کر رہا ہوں تو اب ماننا تو پڑے گا عشق والی آنگیات لائی نہ جاوے جلگ جاوے پھرے بھجائی نہ جاوے یہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا میری لاش آقا دے موہے ترکھنا پر شرطے کے مڑکے اٹھائی 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 نہ جاوے دیرامی قدر میں اونہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرا سفر لمبا ہے اس لئے میں بہت تیزی سے قبلہ تک مائک لے کے جانا چاہتا ہوں چار ہزار سے آلہ داتا صاحب کی کشف المجوب سے لے کے پڑھ رہا ہوں تین سو ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں تین سو سے آلہ چالیس ہیں جنہیں عبدال کہتے ہیں چالیس سے آلہ ساتھ ہیں جنہیں عبرار کہتے ہیں ساتھ سے آلہ چار ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں چار سے آلہ تین ہیں جنہیں نقابہ کہتے ہیں تین سے آلہ ایک ہے جسے قطب کہتے ہیں اب یہ قطب کہاں کہاں بیٹھے ہیں میں کہاں سے شروع کروں آؤ چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں عیدگاہ شریف ایک ایسا قطب ہے جس کا نام حضرت خاجہ حافظ عبدالکریم نقشبندی ہے رحمت اللہ تعالیٰ لے قبلہ وہ قطب بیٹھا ہے ارے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھو تو گولڑا میں ایک قطب ہے جسے مہرِ علی کہتے ہیں ایک قطب شرط پر شریف میں ہے جسے شیرِ ربانی کہتے ہیں ایک قطب علی پر سیطا میں ہے جسے پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں ایک قطب پاک پتن میں ہے ہاتھ اٹھا کے بول سکتے تو بولا نا جسے حضرت بابا خرید و دین گچے شکر کہتے ہیں میں اور آگے بڑھوں ایک قطب جھنگ میں ہے جسے سلطان علارفید سلطان باہو کہتے ہیں اور ایک قطب توجہ ہے توجہ ہے ایک قطب حجمیر میں ہے جسے خاجہ مہین و دین جشتی حجمیری کہتے ہیں اور قطب سے عالی غوث ہے اور غوث سے عالی غوث الاغیاس ہے عابد خیال یہ غوث کہاں بیٹھا ہے تو میں غوث کا ذکر کروں چپنا رہنا سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہستی کا ذکر رہ گیا وہ لاہور میں غوث بن کے بیٹھا ہے جسے ہم حضرت دادا علی حجویری کہتے ہیں اور غوث اعلیٰ ایک ہستی ہے غوث الاغیاسم جو بغداد میں رہتا ہے حسنی حسینی سید ہے ججھے تیرے پیر کے پیر کا باستہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور جسے ہم اپنے عقیدے میں غوث الاغیاسم عبدالقادر جیلانی کیارمی والا پیر بغداد گدولہ بغداد شہر دی کی نشانی ہجیانم یا جی رہا ہوں دن من میرا پرجے پرجے جن درجی دیاں لی رہا ہوں اینہ لی رہا دی گل کفنی پاکے یہ میں نہیں کہہ رہا سلطان الارفین کہہ رہے ہیں اینہ لی رہا دی گل کفنی پاکے میں نلسان سنگ فقیرہ ہوں بغداد شہر دے بغداد شہر بغداد شہر دے میں ٹکڑے بغداد شہر دے بغداد شہر دے تجھے غوش کا واسطہ دے جو تھکے ہو وہ بھی ہاتھ بلند کر لیں جو جاگ رہے ہو ہاتھ نیچے نہ رکھنا تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیر جو میرا غوش ہے جو میرا غوش ہے جو میرا غوش ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوش ہے جو میرا غوش ہے نکاحِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آ دیکھ حضرت حافظ عبدالقریب نقص بندی کے در پہ جا کے کہ نظر جہاں جہاں اٹھی جہاں جہاں پڑھی مجھے وہ صوفی یاد آ گیا کہ نیکی اکھ وچے گناہ اکھ وچے سواب اکھ وچے عذاب اکھ وچے سوال اکھ وچے جواب اکھ وچے میکھانا اکھ وچے شراب اکھ وچے پین دیوی آکھے پیلان دیوی آکھے رب تی رسول نال ملان دیوی آکھے آکھ پہ زبان پر بول دیوی آکھے دلان دیاں کنڈیاں نکھول دیوی آکھے بندے میں محبتان چھو رول دیویں آنکھیں کوچی کچھا جی آنکھ آنکھ وچ چانچے لج پال آنکھیں آنکھیں دلاجے آنکھ وچ پکھے آنکھ وچ راجے آنکھ وچ کعب آئے مولان تو ہاتھ اٹھا کے بولے کعبے کا تواف کرے مہرے سینگے آنکھ وچ کعب آئے آنکھ وچ حجے پر آنکھ کسے کامل نہ لڑے دائیں آنکھیں پلہ کسے کامل دا پھڑے دائیں پیر دیوی مرید دیوی ویچ دیوی خرید دیوی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیوی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بغداد شہر دے میں ٹکڑے منشا مل گرسا میرہ 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 گرسا میرہ 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 غوث العظم سے حالہ بھی ایک ہے سبحان اللہ کہو گے نا پکی بات ہے پکی بات ہے میں نام لو تو اس نام پر ہاتھ تیرے نیچے نہ رہیں سبحان اللہ بہت دونچی کہنا غوث العظم سے آلہ ایک ہے جسے ہم حضرت عویسے کرنی کہتے ہیں حضرت عویسے کرنی کہتے ہیں حضرت قبلہ عویسے کرنی سے آلہ ایک لاکھ کئی ہزار جنہیں صحاب کہتے ہیں صحاب میں آلہ چودہ سو جنہیں بیٹے رذوان والے کہتے ہیں بیٹے رذوان والوں سے آلہ ایک ہزار جنہیں اہد والے کہتے ہیں اہد والوں سے آلہ تین سنتیرہ جنہیں بدر والے کہتے ہیں بدر والوں سے آلہ چالیس جو حضرت ارکم کے گھر میں بیٹھ کر حضور سے قرآن پڑھتے رہے چالیس سے آلہ چوبیس جو مدینے میں اصحابِ صفحہ پر بیٹھ کر حضور سے قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے ان چوبیس میں سے عالیٰ ایک ہے اب میں نام لینے لگا ہوں یہ نام بھی یہ چوبیس نام بھی میں نے خود ترتیب نہیں دیئے یہ بھی ڈاتا صاحب نے کشف المجوب میں لکھے ہیں اور ان چوبیس میں سے جو پہلے نمبر پر ہے نام میں لوں گا سبحان اللہ تو کہنا ارے اس کو حضرت بلال حبسی کہتے ہیں بلال حبسی کہتے ہیں ان چوبیس میں سے پہلے نمبر پر حضرت بلال آتا ہے بات ہوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھو کس کو بلال ملتا ہے بات ہوروں نے چھیڑ رکھی ہے اور حضور نے فرمایا جا ہوروں کی سردار میں نے بلال دیا کہا میں سردار ہوں مجھے بلال حضور نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے بلال سے تو پوچھا نہیں وہ تیرے ساتھ رہے گا کہ میرے ساتھ رہے گا جو میرے ساتھ رہے گا تو میں نے کہہ دیا گرامی قدر آگے بڑھنا چاہتا بلال سے اللہ دس ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ عابد خیال نے کونسی ترتیب دے دی مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے تھے آپ کیا کیا سوچ رہے تھے چلو میں آپ کی سوچ کو ختم کرتا ہوں اور کلام کی طرف آتا ہوں بلال سے اللہ دس ہیں جنہیں اشرا مبشرہ کہتے ہیں حضرت عبو وقر شدی کیونکہ میں ساتھ عرب سے دس تک پہنچ گیا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے میں پڑھ رہا ہوں خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اور سفر میرا تھوڑا رہ گئے کیونکہ میں دس تک پہنچ گیا آگے بالکل تھوڑا سفر ہے اور آپ کی توجہ ہوتی اتہائی چاہیے دس حضرت عبو وقر شدی حضرت عمر فاروق اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو یہ دس نام میں نے آپ سے سننے تو فائدہ یہ کہتے ہیں تیسے پہ حضرت دشمان غدی حضرت مولا علی حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت سار حضرت عبد الرحمان حضرت سعید حضرت ابو عبیتہ وہ بیتہ ان دس میں آدھا چار جنہیں خل فیراشدین کہتے ہیں اب چاروں میں آدھا اب بات آگئی ہے عقیدے کی جو جانا چاہتا ہے چلا جائے کیونکہ میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں چارے یار نبید پیارے نہیں کوئی شارہ ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اے نا جان میں شارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوڑا چومہ یارہ ورگا آزم شان ستیق کی پچھنے ایک کو یار ہزارہ ورگا فیاض بھائی آپ نے کہا پنجابی چھیڑے میں نے پنجابی چھیڑی ہے اگر یہ پھر ویسے بیٹھیں چلو اگر ہے تو پھر میں اپنی مرضی سے اردو پڑھ دیتا ہوں اور اقبال کو پڑھ دا ہوں جب سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے کے آ رہے تھے کیا کیا لے کے آئے ملک یمینو درمو دینارو رختو جنس اس پہ کمر سومو شتر قاتر و حیمار ملک یمین میل کہتے ملکیت کو یمین کہتے غلاموں جتنے غلام خریدے تھے سارے حضور کی بارگاہ میں کھڑے کر دیئے درم و دینار درم و دینار سونے کے پھیر لگا دیئے درم و دینار و رخت و جنس رخت کہتے ہیں گھر کی ہر چیز کو جس میں سوئی بھی تھی سوئی بھی تھی لباس ہی تھا اوری کا لباس پہن کے آئے اوری کا لباس پہن کے آئے رخت تو جن سب کچھ پیش کر دی پھر اور کیا حضر کمر کیونکہ سفر کرنا تھا جانا تھا بہت دور جانا تھا جنگ تو بوک تھی اور یہ کئی سو کلومیٹر دور فاصلت تھا اس لیے پیدل تو نہیں جانا تھا سفر لمبک لے کے کیا ہے اس پہ کمر اس پہ کمر کمر سفید چاند چاند کی طرح چمکتے ہوئے کھوڑے 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 سوگو شتر صرف کھوڑے نہیں اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی کھوڑیاں 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 لنگر بھی تو چلنا تھا تین مہینے پیس دن تک وہاں قیام پذیر رہے اونٹ لنگر کے لیے اس پہ کمر سفید چاند کاتر و ہمار کیونکہ جانے والے زیادہ تھے جتنے کھچر ملے کاتر وہ لے آئے ہمار کھوڑے لے آئے حضور نے کہا گھر کیا چھوڑا ہے کہاں آقا پروانے کو چرا پل پل کو پھول بس پروانے کو چرا پروانے کو چرا بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول خدا خدا کے لیے سبحان اللہ کی آباد بہت بلند ہوئی میں پھر کہے ڈیٹھو پروانے کو چرا بل بل پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا خدا کا رسول بس صدیق کے اکبر سے آلہ نبی نبیوں میں آلہ رسول رسولوں میں آلہ رسولوں میں آلہ نبیوں سے آلہ تین سو تیرہ رسول تین سو تیرہ رسولوں میں آلہ چار وہ جنہیں کتابیں ملیں اب میری نقابت مکمل ہو گئی اب تو نے پڑنا ہے خلق سے اولیاء مرضی ہے تیری خلق سے سنیوں جاگو خلق سے اولیاء اے مولا جو ہاتھ اٹھا کے پڑے جھولی بھر جائے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی صدیق سے آلہ ہو آلہ میرے پاس ایک منٹ ہے تجھے حضور کی عطمت کے چھنڈے کا واسطہ دیکھو اٹھا لے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ لہرہ لہرہ کے کہیں یہ ہمارا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو یہ ہاتھ یہ زبان یہ دل یہ دھڑکنے یہ زمین سارا کچھ حضور کے لیے ہے ہے کے نہیں ہے آلہ حضرت نے بھی تو کہا نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہن میں دوبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چنان چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و طبان تمہارے لیے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ کھلے کہ دن ہو پھلے لیوہ کے چلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے جب سب کچھ ہے حضور کے لیے تو پھر تو کیوں نہیں کہتا خلق سے عودیہ عودیہ سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی قوم دیتا ہے دیمے کو مو چاہیے دیمے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہو ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے عالی ہمارا نبی سچی بات سکھاتے یہ ہیں عالی حضرت پڑھ رہا ہوں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی را دکھاتے یہ ہیں چلتی جانے پھجاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں اِنَّا آدھو اِنَّا کل کوسر ساری کسر پاتے یہ ہیں پاتے یہ ہیں پاتے یہ ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ آ کہکے بلاتے یہ ہیں باب یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں لطف وہاں غمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ سہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرشِ حق دعائی محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا سیرہ اجابت کا جورہ دلہن بن کے نکلی دعائی محمد اجابت بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائی محمد آلہ حضرت نے حضرت نہیں کر دی رضا پل سیاب وجد کرتے کو زریعی آئی وہ کہتے ہیں بھال سے زیادہ اور تلوار سے زیادہ تیز بھال سے زیادہ بھلی تلوار سے زیادہ تیز اللہ حضرت نے کہتے ہیں پریشانی ہونا وجد کرتے کو زریعی آلہ حضرت یہ وجد کیسا ہوگا جب بال سے زیادہ بھریک ہے تلوار سے زیادہ دیز ہے پاؤں رکھیں گے تو وجد کہتے ہیں کھڑا ہی نہیں ہویا جائیں وہ بھی جائیں گے تو تلوار کیا ہوگا کٹ جائے گا مگر آپ کہہ رہے ہیں تمہار نام پاک جب حضور شب میراج سے واپس آ رہے تھے تو جبریل نے کہا تھا آقا میری یہ خواہش ہے حضور نے فرمایا کیا کہا جب آپ کی امت پل سرات سے گزرے جو پل سے زیادہ بھریک ہے جو پال سے زیادہ بھریک ہے پال سے زیادہ زیادہ بھریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے جب آپ کی امت گزرے تو میں وہاں پر بچھا دوں گا ہرے 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 حضور نے کہا ٹھیک ہے تیری دعا میں نے جو تنہی حاجت کی قبول ہے تو آلہ ادرح نے پھر اسے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گا جبریل کا پر ہوگا اور ہماری تمانے ہوگی اور جنت ہوگی اور آخری بھی سرے چار پیر نصیر نصیر الدین شاہ صاحب ورماتے ہیں کہا پھر ہوگا کیا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے عمد کے سائے نہیں کہا سر اٹھا کے چلے نصیر نہیں ان کے سوا کون ہے رسول احسا جو بکشوانے پہ آئے تو بکشوانے پہ آئے تو بکشوانے پہ آئے اور ایک سیر پہ دعا بڑے جلال میں کہا میں ہوں گدائے کوچائے آلے نبی نصیر دیکھے تو صحیح نارے جہنم لگا کے ہاتھ آئے 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 دیکھے تو صحیح نارے جہنم لگا کے ہاتھ غمزدوں کو رضا مجددی کی ہے بے قصوں کا سہارہ ہمارا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے چہرے حضور کے ذکر سے کھل اٹھے تو میں نے آپ کے چہروں کی چمک کی وجہ سے مجھے جہاں موقع ملا میں نے وہاں کچھ نہ کچھ پڑا ہی کہ جہاں بھی میں رکا ہوں غاضی علم مجین پہ رکا ہوں آپ کھلے ہیں میں نے عشق پڑھ بہت سالازم پہ رکا ہوں آپ نے ہاتھ اٹھا کے بیار مبالکہ ذکر کی اب وہاں پہ ابو بکر کی شان پہ آپ نے کنجابی میں سبحانہ تک آئے تو پھر میں نے مشکل ہوں اردو بھی آپ کے سامنے پیش کرتی تو گرامی قدر اب میں جس در تک جس گھر تک پہنچ چکا ہوں یہی وہ در ہے یہی وہ گھر ہے بادز کدا جرگو کس آپ تو سر میں دعوت کے سخن دے رہا ہوں حضرت والا شاہد اس عزیم بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے گرامی قدر اولیاء اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر کتہ بھی آکے تک جائے اصحاب طاف کا قبلہ وہ غار میں نے دیکھا ہوتا ملک شام میں وہ غار جہاں وہ ساتھ اور آنمان کا دختہ جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے میں نے وہاں نمازی آسر اگر اتا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آکے بیٹھ جائے اللہ اشہ بھی بندے کی صورت دے کے کل جنت میں لے جاتا ہے اور جو بندہ والی کی بارگاہ میں آکے بیٹھے ہیں میں حزت ماب حضرت والا شان حضرت خاجہ حافظ عبدالقریم نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ دیکھیں قدموں میں مزار آلے عیدگاہ شریف میں بیٹھ کر جو فیض حاصل کر رہی ہے شخصیت فیصلہ بات سے آپ یقیناً ہماری خوشبختی خوشکستی کہ آپ کی تشریف عبری ہوئی آپ جو قرآن ہیں اللہ کا پاک کلام سینے میں محفوظ ہے اور قرآن وہ کتاب ہے یہ خود تو جنت میں لے کے جائے گی یہ والدین کو بھی بخشوائے گی قاری کی حافظ بڑی شان ہے اور ماشاءاللہ حافظ ہونے کی بھی نسبت ہے اور پھر خاص خلیفہ ہونے کی نسبت بھی ہے خادم ہونے کی نسبت بھی ہے تو میں عزت ماب خادم خاص خلیفہ حضرت حافظ قحمد نواز احمد صاحب دربارِ آلیہ عید گا شریف رابر رابر میں ملتمیس ہوں کہ آپ اپنے ملتو جاتِ آلیہ سے ہمیں نوازیں مائک میں آپ کو سپرد کر رہا ہوں اتنی دیر تک مائک آپ تک پہنچتا ہے میں ایک نعرہ لگا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت شابہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آسانالیہ عید گا شریف آسانالیہ عید گا شریف جیوے جیوے شابہ جیوے 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 کرامیان خیدر اللہ اتبر موسیقا بارشانواله زندún زند آبار زند آبار زند آبار زند آبار زند آبار موسیقی زند آبار زنداب زنداب